عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں بہت بڑی ٹوٹ ہو گئی ہے فواد چودری کے بعد کچھ اور نیتا آج پارٹی چھوڑنے والے ہیں عمران خان نے ابھی ابھی تازہ بیان دیا کہا جبرن کرایا جارہا ہے طلاق پی ٹی آئی سے اب تک شیرین مزاری حسن چوہان جا چکے ہیں ملک امین محمود مولوی بھی چھوڑ چکے ہیں پارٹی پی ٹی آئی کمزور ہوتی جارہی ہے لیکن عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جبرن طلاق کرایا جارہا ہے عمران خان نے کیسے پاکستان کا بندہ دھار کیا عمران خان نے نو مئی کو کیا کیا باوال کٹوایا کیا کیا باوال کروایا ستہ سمحلنے کے بعد نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کرنے والے عمران خان ستہ سمحلنے کے کچھ وقت کے بعد ہی کیسے بدل گئے بار بار یہی کہنے لگے آپ نے گھبرانا نہیں ہے لیکن خزانہ کر دیا خالی عمران خان کی پتنی بشرا بیوی نے فراغ ہوگی نے کیسے پاکستان کو لوٹا یہ سب کچھ دیکھئے عمران بنانا چاہتے تھے نیا پاکستان اب جل رہا ہے ملک ہو رہا گھماسان ستہ سہوے بے دخل دھوٹا مصیبتوں کا پہاڑ آخر کار سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے عمران جو کبھی کرتے تھے نیا پاکستان بنانے کا دعوہ جو کرتے تھے وکاس کے بڑے بڑے دعوے جو کرتے تھے پاکستان میں لوکتمتر کو مضبوط کرنے کی بار اس نیازی کا پاکستان اب جل رہا ہے ٹوٹ رہا ہے ختم ہو رہا ہے 2018 میں جب عمران خان پہلی بار پاکستان کی ستہ میں آئے تو لگا تھا پڑوسی ملک میں بدلاؤں کی بھیار آئے گی پاکستان آتنکواد مذہبی ہنسا اور کرپشن کے چنگل سے نکل کر لوکتمتر اور وکاس کی رہا پر چلے گا عمران خان نے چناؤ جیتنے کے بعد اپنے پہلے بھاشن میں نیا پاکستان ریاست مدینہ کا تڑکہ دے کر اپنی عوام کو فیل گوڈ کر آیا تھا اسلام بات سے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ پروجیکٹ اے بنایا جائے یا پروجیکٹ بی بنایا جائے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ اس کے پر فوری طور پر آپ کام ہوگا اور یہ ہماری ویژن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹن چیز مدینہ کی ریاست میں یہ تھی کہ انہوں نے جو پرائرٹائز کیا کہ کیسے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے جو لوگ پیچھے رہے گئے زندگی کی ریس میں ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے چیز کی پیسے بھی نہیں تھے غریب لوگ تھے اس وقت لیکن اس ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہماری پرائرٹی ہوگی کہ جو کمزور غریب طبقہ جو مازور ہیں جو بیوہ ہیں جو یتیم ہیں ان کو ہم نے کیسے اوپر لے کے آنا ہے تو اسی طرح نمبر وان ہماری پرائرٹی وہ ہے ہمارا احساس پروگرام جو ہم لے کے آئے ہیں لیکن جس وقت آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے پور وزیر آزم عمران خان کے تیور ڈھیلے پڑھنے لگے ہیں پاکستان میں عمران خان کے تیور پڑھے ڈھیلے ستہ دھاری سے سمجھوتے کرنے کے لیے تیار ہوں یہ عمران خان نے پہلی بار کہا کہ ستہ میں جو بھی دل ہے اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا ہوا تو میں کروں گا دیش کو فائدہ اگر ہوا میرے سیاست چھوڑنے سے تو راجنیتی چھوڑ بھی دوں گا اب تک تیس بڑے نتا عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی چھوڑ ٹکے ہیں عمران خان جنرل عصیم منیر سے ڈر گئے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے یہی ایک وجہ ہے کہ عمران خان اب یہ کہنے لگے ہیں کہ میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں اور اگر دیش کے لیے بھلا رہا تو میں اپنی سیاست بھی چھوڑ دوں گا عمران خان عمران خان نیازی دوہزار اٹھارہ میں ستہ نصیب ہوئی سرکار بنانے لائک سیٹے ملی پی ایم کی کرسی پر بڑھتے ہی عمران خان نے اپنے سندیش میں سپنوں کے پاکستان کا خاکہ دنیا کے سامنے رکھا ہی نہیں بلکہ کھیچا عمران نے کہا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں وہ مینیفیسٹو وہ نظریہ لاغو کروں جو بائیس سال پہلے لے کر نکلا تھا لیکن عمران خان نے کیسے پاکستان کا کیا کبارہ دیکھئے کہ میں وہ مینیفیسٹو وہ نظریہ لاغو کروں جو میں بائیس سال پہلے لے کر نکلا تھا عمران نے جیت کے بعد بھاشن میں کہا تھا کہ پاکستان وہ ملک بنے جس کا سپنہ ہمارے لیڈر جندہ نے دیکھا تھا عمران نے دوہزار اٹھارہ کیس بھاشن کو جمہوریت کرانتی کا نام دیا عمران نے وعدہ کیا تھا کہ سبھی کو وکاس کے لیے انتی کے سمان افسر مہیا کرائی جائیں گے دبائے گئے لوگوں کو قریبی سے باہر نکالا جائے گا نیتیاں ایسی ہوں گی جس سے امیری غریبی کا بھید کم کیا جا سکے اتنا ہی نہیں اس وقت عمران نے موجودہ نیزام کو جانوروں کا بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں اسے بدلوں گا یعنی اس وقت لگا تھا کہ عمران لمبی لکیر کھینچنے والے ہیں عمران وعدے تو بڑے بڑے کر رہے تھے لچھدار بھاشن دے رہے تھے لیکن پاکستان کے حالات خستہ تھے ستہ میں آتے ہی ان کا سامنا پاکستان کی تلخ سچائیوں سے ہوا یواؤں کو عمران سے بڑی امیدیں تھیں لیکن یواؤں کے سپنے پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے پاکستان کا خجانہ خالی تھا 2018 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 18.2 بلین ڈالر ہو چکا تھا جون 2018 تک پاکستان کا قرج 189.8 بلین ڈالر تھا ایک ہی سال میں یہ بڑھ کر 25.2 بلین ڈالر ہو گیا خستہ حال اکانومی کے چلتے ویت منتری اصد امر نے ساتھ چھوڑ دیا اصد امر نے 8 مہینے میں ہی ویت منتری کے پت سے اسطیفہ دے دیا تھا صرف 3.5 سال میں عمران نے 5 بار ویت منتری بدلے ایک تو دیش کی خراب مالی حالت دو جے مہنگائی کا ڈنگ اسی دوران کورونا کے اٹیک نے پاکستان کو گھٹنوں پر لا دیا امران سرکار میں مہنگائی کنٹرول سے باہر ہو گئی دودھ، آٹا، چاول، چکن، دوائیاں جیسی بنیادی چیزوں کے قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہوا اور جنتہ سڑکوں پر آ گئی امران خان کے سطح میں آنے کے بعد پاکستان کی جیڈی پی 315 ارب ڈالر سے گر کر 264 ارب ڈالر ہو گئی مہنگائی نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے 10 اپریل 2022 کو امران کی سطح سے ویڈائی ہو گئی اور وہیں پاکستان تحریک انصاف میں ابھی بھی بھگگر مچی ہوئی ہے فواد چودری کان نے بتائی آپ کو آئی بی منسٹر ہوا کرتے تھے چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں لیکن امران خان کا کہنا ہے کچھ لوگوں کے چلے جانے سے پارٹی خط نہیں ہو جایا کرتی پارٹی چھوڑنے کے لیے نیتاؤں کو مجبور کیا جا رہا ہے میں کسی سنسطہ میں دخل اندازی نہیں کرتا پی ڈی ایم کے مقصد کو کسی بھی قیمت پر کامیاد نہیں ہونے دوں گا مخدمے کی دھوست سے کارکتاؤں کو ڈرائے جا رہا ہے یہ کہنا ہے امران خان کا یعنی پاکستان میں ابھی بھی بوال مچا ہے امران خان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی دو چار لوگ چلے جائیں گے تو ایک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری پہچان ختم ہو جائے گی لیکن پاکستان کی بنیاد بار بار ہلتی کیوں ہیں راجلیتی ارستیرتا یعنی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پاکستان کی پہچان ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پی ایم اپنا کارکال آج تک پورا کر نہیں پایا کبھی تختہ پلٹ ہوا کسی کو آئیوگی ٹھہرائے گیا لوگتن تر کمزور رہا تو فائدہ سینہ نے اٹھایا پاکستان میں 1953 سے1965 کے پیچھی پاکستان کے آٹھ ہٹ پردھان نمتری ہٹ آئے گئے پاکستان میں اب تک تین بڑے سینے تختہ پلٹ ہو چکے ہیں پانچ جنرلز نے دیش کی ستہ چلائی ہے اب پاکستان ایک بار پھر سے جل چکا ہے راوال پینڈی کی آرمی ہیڈ پورٹر میں توڑ پورٹ لاہور میں گورنر ہاؤس اور آرمی کمانڈر کا گھر جلائے کئی فوجی افسوروں کے گھر پر ہم دیکھے امران خان کی گرفتاری کے بعد امران سمرتھوں کو کا گصہ سب سے زیادہ سینہ اور ان کے افسروں پر ہی پھوٹ رہا تھا لیکابو سمرتھک سیدھے سینہ کو ہی چنوٹی دے رہے گے دراصل امران خان کو بے شک الکادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا لیکن اصل میں لڑائی سینہ ورسز امران ہو گئی ہے امران خان نے ایک ریلی میں خوپی ایجنسی آئی ایس آئی کی پولٹیکل ونگ کے چیف فیصل نصیر پر اپنی ہتیا کی سازش کے آروپ لگائے تھے فوج کو مجبورن سامنے آ کر ان آروپوں کو خارج کرنا پڑا تھا منگلباد کو لاہور سے پیشی کے لیے اسلام آباد روانہ ہونے سے پہلے بھی امران نے یہی آروپ دہرائے تھے اور اس کے چار گھنٹے بعد انہیں گرفتار کر دیا تھے آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی فوج کی توہین کر دی کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جس نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی آئی ایس پی آر صاحب ذرا میری وار سے بات سنی پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے